بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی ایم پی پروگرام کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یا جو پروگرام کینیڈا کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ آئی ایم پی کے ذریعے آتے ہیں تو آپ سے لیمیا نہیں مانگا جائے گا آپ سے آئیلڈس نہیں مانگا جائے گا آپ سے ایج کی بات نہیں کی جائے گی آپ سے ایجوکیشنل آکومنٹ کے بارے میں بات نہیں ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا پروگرام ہو کینیڈا کے پاس تو پھر ہم کیوں لیمیا کی باتیں کرتے ہیں ایج کی بات کرتے ہیں آئیلڈس کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے بات کرتے ہیں اگر پروگرام کے اندر اس پورے چارٹ کے اندر یعنی پورے سسٹم کے اندر جو ان کا بس دیئے ہوئے ہیں اگر آئی ایم پی ایویلیبل ہے تو why we should go for all that تو یہاں پر میں آپ کو clear کر دوں دو تین چیزیں کو آپ سمجھ لیجئے گا کیسے apply کرنا ہے کن لوگوں کے لیے ہے کیا یہ سچ ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کس طریقے سے apply ہوتا ہے یہ تمام باتیں اس ویڈیو کے حصہ بننے والی ہیں دیکھنی اپنے complete ہے تاکہ میں آپ کو وہ list بھی share کر دوں کینیڈا کی official ویب سائٹ سے کہ کون لوگ eligible ہوں گے اور اس ویب سائٹ کا link بھی آپ کو description box سے مل جائے گا ہمارے first comment سے مل جائے گا وہاں سے pick کر کے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں list بہت لمبی ہے اس لئے ہم سو دا ٹائم نہیں دے سکیں گے آپ اس کو خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اب پہنا سوال کے جواب دے دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کہ ایسا پروگرام ہے جس میں limia کی ضرورت نہیں ہے جس میں id سے ضرورت نہیں ہے جس میں age کی ضرورت نہیں ہے education کی ضرورت نہیں ہے تو جواب ہے yes یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ international mobility program کا مطلب ہی یہی ہے اور اس program کو رکھا ہی اس لئے ہے بنایا ہی اس لئے ہے کہ اس میں سے وہ تمام چیزیں نکال دی ہیں جو factor کے طور پر آپ کو تنگ کرتے ہیں کہاں پر express entry کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مجھے limia تو ملے ہی نہیں آ نہیں رہا میرا دیکھیں ایک بات دماغ پر کھئے گا کہ اگر آپ کا نہیں آ رہا تو مطلب یہی نہیں ہو کہ دنیا میں کسی کوئی limia نہیں مل رہا آپ اپنے آپ کو example سمجھ کے آخری فیصلہ مت کیا کیجئے گا آپ کو نہیں آ رہا آپ کے دوست کو آ گیا آپ کے دوست کو آ گیا آپ کو نہیں آیا آپ کو آ گیا آپ کے دوست کو نہیں ملا یعنی کہ ایک سلکر ہے کہ کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں ملا depend کرتا ہے کہ اس کی اپنی profile کیا ہے تو it's all about your profile آپ example set نہیں کر سکتے کہ اگر میں آپ کو بولوں کہ جی دس ہزار لوگوں کو limia مل گیا ہے تو آپ بولیں کہ یہ بندہ دس ہزار لوگوں کو دلا چکا ہے تو مجھے بھی دلوا دے گا ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملیں یہ اس وقت دماغ میں رکھتے ہوئے ان کاموں میں پڑھنا پڑتا ہے یہ legal کام ہے اور اس legal کام کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف کرتے ہیں documentation ہمارا تعلق documentation سے ہے یعنی کہ پیسے بعد میں لے لینا یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم done base والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے company کے اندر صرف اور صرف legal کام ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگوں کو صاف کہہ دیتے ہیں حلال ہوتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں done base کے پر بات کرنی نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے 30 لاکھ 50 لاکھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ حرام ہے ہم documentation کر کے دیں گے legal کام کرے دیں گے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں مزاج نہیں ہے لیکن یہ مزاج بنانا ہے تو اس legal کام کے اندر لوگوں کو نہیں پتا کہ documentation فائل کیسے بنتی ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ company سے کیسے بات کرتے ہیں کس طریقے سے پورا ایک process ہوتا ہے تو وہ تمام کے تمام کے لیے ہماری company available ہے اور اس processing کے پیسے چارج کرتی ہے ہماری company آپ کو گھر بیٹھے ویزا نہیں دے رہی ہے یہ سارا محنت طلب کام ہے یہ سارا process ہے اور legal format ہے ویزا ویسے ہی ملے گا جیسے government دیتی ہے لیکن چونکہ آپ اسو deal نہیں کر پاتے جو لوگ deal نہیں کر پاتے ان لوگوں کے لیے ہماری assistance available ہے اور ہم دیتے ہیں اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ program exist کرتا ہے اور اس program کے تحت لوگ کتنے عرصے میں fly کر جاتے ہیں یہ سوال آتا ہے تو صرف دو ہفتے یعنی کہ اگر آپ اس mobility program کے اندر fit ہو جاتے ہیں اور آپ کا وہ process ہو جاتا ہے ان پی کے اندر آپ اتر آتے ہیں تو آپ دو ہفتے میں لینڈ کر سکتے ہیں کینیڈا میں اور یہ آپ کے سمجھ لیجئے کہ ویزر ڈیویزر سے بھی تیز program ہے سب سے پہلے آپ اس کا step by step from company step by step اس کا process سن لیں اور سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجا کہ شروع سے ہو کیا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک company جو Canada کے اندر ہے وہ کیا کرے گی وہ IRCC website کے اوپر آکے اپنا portal کے اندر آکے اپنا جو employer ہے جو company ہے وہ ایک job create کرے گی وہاں پر ایک job کے بارے میں لکھے گی مجھے یہ بندہ چاہیے اور اس کے لیے اس کی assessment نہیں کروائے گی government سے لمیا نہیں مانگے گی یعنی کہ اس نے بندے کی demand کر دی اور وہاں پر اس نے job profile create کر دی جیسے اس job profile create کی وہاں پر company نے employer company نے وہاں کی company نے 230 ڈالر وہاں پے کر دیے یعنی کہ وہ اس company کے لیے اس job کے لیے اس نے 230 ڈالر پے کر دیے جب پے کر دیے تو اس کو government کی طرف سے ساتھ digit کا ایک pin number ایک password ایک reference number application number job number a lot ہو جائے گا وہ number وہ رکھ لے گی اپنے پاس اب جس کو اس نے hire کرنا ہے وہ اس بندے کو وہ 7 digit number جو ہے وہ send کرتی ہے کہ تم job offer یعنی کہ job letter جو اپنی job application ڈالنی ہے اس کے اندر آپ نے IMP program کا یہ 7 digit number ڈالنا ہے جیسی واب ڈالتے ہیں جب وہ Canada کے جاتی ہے اندر immigration department میں تو وہ آپ نے apply کیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ process نہیں کرتے ہیں وہ صرف اور صرف match کرتے ہیں اس IRCC پہ جائیں گے وہاں بندے کی job دیکھیں گے وہاں پر password دیکھیں گے یا pin number دیکھیں گے یا application number دیکھیں گے آپ کے number سے match کریں گے اگر وہ match ہو گیا تو کام ہو گیا آپ کا complete یہاں پر ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یعنی کہ یہاں پر یہ غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے گی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ خود کر رہے ہو تو پھر تو آپ کو کوئی problem نہیں ہوتی ہے پھر آپ اپنے اوپر تو شک نہیں کرو گا کم از کم کیونکہ یہاں لوگ ہمیں comment کرتے ہیں ہم آپ پر کیسے trust کریں آپ کو کہا کس نے ہے trust کرنے کو آپ خود کریں بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ trust سے related ہے نہیں ہم documentation کرتے ہیں جیسے جو documentation آپ نہیں کر جو لوگ نہیں کر پاتے وہ ہم سے ہماری documentation کرواتے ہیں ہمیں documentation کی وہ fees پہ کرتے ہیں ہم سے وہ پوری assistance لیتے ہیں اور کس طریقے سے company کا جواب دینا ہے یعنی کہ جو company کا email آیا ہے یا جواب آیا ہے یا اس نے کچھ document بھیجا ہے یا اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں تو آپ نے application تو بے کرنی ہے نا آپ نے form تو بھرنے ہیں آپ نے جو apply کرنا ہے تو file تو بنانی بنانی ہے آپ کو تو اس کام کے لیے جو ہے وہ جمع کرانے کے لیے document بنانے fill کرنے تو ان کاموں کے لیے ہم لوگ استعمال ہوئے کرتے ہیں اس معاملے میں visa government of Canada ہی issue کرتی ہے trust آپ کو Canada پہ ہے نہیں ہے یا خود پہ ہے نہیں ہے وہ آپ مسئلہ کر سکتے ہیں ہمارا تعلق documentation سے ہے processing سے ہے اس processing کے اندر جو ہے ہم آپ کو پورا کام آپ کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں اب اس بات کو سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ اس time جب آپ کو جو ملا ہے نا اس کو آپ work permit نہیں کر سکتے کیونکہ work permit کبھی بھی جسے لوگ comment بھی کرتے ہیں نا کہ work permit تھوڑی پاکستان میں بنتا ہے بلکل نہیں بنتا اگر بنے گا تو fake ہوگا work permit Canada کا کام ہے دنیا میں کوئی ملک بھی آپ کو یہ permission نہیں دیتا کہ آپ work permit اپنے ملک پہ شکروا لیں چاہے وہ صوجراب کیوں نہ ہو وہ بھی وہاں سے وقالہ بھیج رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وقت اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے آپ کوئی ویزا ملے گا اس کو آپ وزرڈ ویزا نام دے دو اس کو آپ entry ویزا نام دے دو کچھ بھی نام دے دو مگر آپ ایک temporary ویزا کے اوپر جاتے ہو Canada اور وہاں لے جا کے آپ کو آپ کی جو company جس نے آپ کو سیون ڈیچڈ کر بلایا تھا وہ آپ کو in out کروائے گی in out کو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو border crossing کرواتی ہے یعنی کہ ایک process ہے یہ legal process ہے کہ وہ آپ کو border پہ پار لے جا کے آپ کا in out کرواتی ہے اور آپ کو work permit sticker لگوا کے دیتی ہے اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی میاد کتنی ہوتی ہے کب کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور بعد میں کیا یہ پی آر میں convert ہو سکتا ہے تو بالکل اس کی جو میاد ہوتی ہے جو اس میں work کر سکتے ہیں وہ تین مہینے سے لے کر ایک سال تک ہوتی ہے پہلے بات تو یہ ہے اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس کو ملتا ہے تو آپ کو list دینے والا ہوں اگر آپ اس میں eligible ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میں بتاؤں گا اگر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے مطلب سیریز کھیلتے ہیں تو وہ کام ہے وہ job ہے اگر وہاں پہ کوئی singing کر رہا ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تو جتنے بھی کام کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں جتنے بھی لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ وزڈ وزڈ پہ نگاوان سمجھتے ہیں یاد رکھیے گا کیونکہ work not allowed ہوتا ہے اگر کوئی گانے گا رہا ہے کوئی آپ پر کرکٹ کھیل رہا ہے یا کوئی آپ پر ہاکی کھیل رہا ہے کوئی آپ پر کچھ بھی کر رہا ہے یا پروجیکٹ کر رہا ہے یا کوئی کمپنی نے اس کو ہائر کیا بچھے مہینے کے لیے سال کے لیے تو وہ آپ پر کام کر کے اگر پیسہ کم آ رہا ہے تو وہ پھر work permit کے اوپر ہی کام کرے گا کیونکہ کینیڈا میں work visa نہیں ہوتا کبھی بھی یاد رکھے گا work visa جو ہے نا سہودرہ بھی issue کرتا ہے دبائی issue کرتا ہے کتروان بہرین issue کرتے ہیں work visa نہیں work permit ملتا ہے آپ کیا آپ work کر سکتے ہو that is called work permit اور آپ کے پاس 3 مہینے کا 6 مہینے کا 1 سال کا work permit مل گیا اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس کیا چیز آ چکی ہے جب آپ work permit آپ کو مل گئے تو آپ کے پاس کینیڈا کا experience آ گیا number 1 آپ کے پاس social number آ گیا آپ اس بیس کے اوپر کینیڈین experience class کے اندر apply کرتے ہیں پی آر کو یعنی کہ یہ چیز جو آپ کے دماغے میں ہونی چاہیئے کہ اب میرے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں کینیڈا کا experience مانگ رہے ہیں مجھ سے وہ social number مانگیں گے دو چیزیں مانگیں گے آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ پاکستان واپس جائیں یا اپنے ملک واپس جائیں اور واپس آ کے اپنا دوبارہ نئی سر سے سب کچھ کریں آپ کینیڈین express class جو کہ وہاں پر clause موجود ہے ایک اور وہ موجود ہے جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں میری بات جو پینیڈا میں ہیں اور وہ ای ایم پی کے اوپر ہیں تو وہ میری بات سن لیں کہ اگر کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ملک واپس جاؤ اور دوبارہ آؤ وہ یہ کام نہ کریں وہ کینیڈین express class کے اندر جا کے اپنا کام کروالے ان کو بتا دیں کیونکہ ہر چیز ہر کو نہیں پتا یعنی کہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی کینیڈا کے اندر company ہے تو وہ سب جانتی ہے سارے قانون جانتی ہے یا کبھی وہاں پر concernant بیٹھا ہوا ہے سب چیزوں کا پتا کس کو ہے system کے اندر دیا ہوا ہے وہاں دیکھو جاؤ اور اس کو پورا دیکھ لو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ IMP چلے میں آپ کو list دکھا دیتا ہوں یہ آپ list screen پر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ وہاں پر کیسے دیکھیں گے یہ ہے government کے official website جہاں پر labor impact assessment exemption class ہوگی جہاں پر exempt ہے جہاں پر آپ کو نہیں دینی تو یہاں پر آپ کانونی section وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ public policies دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں international agreement اور جو دوسری arrangements ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں airline personnel operational technical and ground personnel دیکھ سکتے ہیں جو لوگ airline کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے اپنے جو linear exempt code ہیں وہ بھی دے دیے گئے ہیں T11 ہے T25 ہے تو وہ تمام چیزیں یہاں پر دی جا رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں investor کے لیے ہے intra company transfer جو ہوتا ہے اپنی spouse visa ہوتا ہے وہ ہوتا ہے Canadian provision territories کا اپنا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی exemption کو اُر میں آتا ہے یعنی کہ ایک پھیلی بھی چیز ہے اس کو آپ الگ الگ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ وہاں پر preaching کرتے ہیں یعنی کہ آپ تبلیغ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کسی مذہب سے تعلق ہے آپ کا آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ television and film production ورکر ہیں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اگر آپ فنکار ہیں یا رولر and northern immigration پروریانم کا حصہ بنتے ہیں اس پر ہمیں الگ ویڈیو کرنے ہی پڑے گا یہ کیونکہ بہت کل الگ چیز ہے اور اس کے علاوہ آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ list کی ویب سائیڈ آپ کے پاس مل چکی ہے اس پر جائیں گے bridge open work permit اس کے پر میں نے الگ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لمبی list ہے اس کو ہم ٹائم نہیں دیں گے لیکن آپ سمجھ گئے کہ آپ کے پاس list available ہے کینیڈا کی طرف سے تو کینیڈا پہ اعتبار کیجئے خود پہ اعتبار کیجئے اپنے اوپر اعتماد کیجئے اور حمد کیجئے اور اس کا